اسلام علیکم کیسے اساعتیوں دوستو کچھ عرصے سے ہمارے پڑوسی ملک ابوانستان کے ساتھ کچھ ایسی انہونی ہوئی ہے جس میں نام نحاد سوشل میڈیا ایکٹویسٹ جرنل موبین جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے اختیار کر چکے ہیں اور وہ خود کو جرنل کہنے والے خود کو ابوانستان کے ایک بڑے عہدے پر سمجھنے والے انسان اور بہت سمجھدار انسان جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کچھ اس قسم کے بیانات دے رہی ہیں جس میں پاکستان کے اندرونی اور بہرونی طور پر جو ہے ایک خلا پیدا ہو رہا ہے اور پشتونوں میں اور پنجابی میں ایک خلا پیدا ہو رہا ہے اور اس کو پاکستان کو اندرونی طور پر جو ہے اس میں انتشار پیدا کرنے کی سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے جرنل موبین نے جو ہے ایک میڈیا ٹاک کے پروگرام میں جو ہے جرنل موبین نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جو ہے باجوڑ دماکے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے افغانستان سے آئے پھر خیبر اور باڑا کے خودکش دماکوں کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان سے آئے ہیں تو آپ اندرونی طور پر اپنے سیکیورٹی دیکھیں آپ اندرونی طور پر اپنے معاملات دیکھیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے جو ہے اس طریقے سے عزبی اللہ مجاہد جو کہ وزیری اطلاعات ہے اور اس نے پریس کامپرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جو الزامات لگا رہا ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور افغانستان پر اس طریقے کے الزامات نہ لگایا جائے پاکستان کے علاقے سے آئے ہوئے اٹھارہ دیشتگرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں دائش میں تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں جو کہ وہ بھی دائش میں تھے اور ہم نے تو کچھ نہیں کہا اور آپ لوگ جو ہے وہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دماغہ جو ہے یہ افغانستان سے شرپسند آئے ہیں اور یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اور پھر جرنل مبین کا یہ کہنا کہ آپ اپنے جرنل سے پوچھے اپنا جو بارڈر ہے اس کو سنبھالے وہاں کے پولیس افسروں سے پوچھتے اور اگر میں ہوتا تو میں دن رات ایک کرتا اور میں جو ہے اپنے پولیس والوں سے پوچھتا وزیراعالہ سے پوچھتا اور یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے اندرونی مسائل ہیں اور اس طریقے سے ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں تو اس میں سیاست میں بھی جو ہے جرنل مبین کا جو ہے ایک اندرونی طور پر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں کے علماء کرام کو بدنام کروں وہاں کے سیاستدانوں کو بدنام کروں جس میں سری پیرس جو ہے وہ مولانا فضل الرامان کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے اور بھی مختلف نام جو ہیں اس کے مو سے نکلتے ہیں اور مختلف میمز جو ہے اس کے ویڈیوز پر بنائے گئے ہیں اور جرنل مبین کا یہ رویہ جو ہے یہ پاکستان مخالف ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اگر پاکستان اور ابغانستان کی دوستی پر نظر ڈالے جائے تو 65 سال سے جو ہے پاکستان میں تمام ابغانی جو ہے رہائش پذیر ہے اور 65 سال سے جو ہے تقریباً ابھی بھی صرف اور صرف جو ہے خیبر پختلفاں میں پندرہ لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ابغانی ہیں یہاں پر بہت بڑے کاروبار کیا رہی ہیں یہاں پر جو ہے چوٹے سے چوٹے کاروبار میں بھی ابغانی ہیں اور بڑے سے بڑے کاروبار میں بھی ابغانی ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کے طول و عرض میں بیٹے ہوئے افغانی لوگ جو ہے اپنا بزنس کر رہے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا مگر جب ہم جرنل مبین کے اس بیانات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سر جو ہے جھگ جاتا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے جس طریقے سے جرنل مبین کی بیانات سامنے آ رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے ایک شرمندگی کی باعث ہے اور ایک افسوس دے ہے ایک دوست ملک کے جرنل جو ہے اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے جرنل مبین صاحب کو اس اپنے کروئیے پہ اور اپنے کردار پہ اور اپنے اس سوچ پہ جو ہے اس میں تبدیلی لانی چاہیے اور ہمارے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات میں کردار ادا کرنا چاہیے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہے تو ہماری دوستی کو بڑاوا دینا چاہیے یہ نہیں کہ ہمارے دوستی میں اور بھی درارے آئیں اور بھی مسئلے آئیں تو اس حوالے سے جرنل مبین سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ طریقے سے اور پیار اور محبت سے پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنائیں پاکستان میں آپ کے بھائی رہتے ہیں آپ کے دوست رہتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے اور پاکستان کے طول اور ارس کے نیوز کے حوالے سے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن دبائیں بہت شکریہ اسلام علیہ